بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں حافظ محمد حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایچ ایم نیوز پاکستان کے سیاسی میدان سے جس حساب سے ویڈیوز لیک ہونے کا سلسلہ جاری ہے اس کے بعد یہی لگتا ہے کہ آنے والے چند ماہ کے بعد پاکستان کا کوئی بڑا سیاستدان ایسا نہیں بچے گا کہ جس کی کوئی ویڈیو لیک نہ ہوئی ہو چند دن پہلے ایک ویڈیو لیک ہوئی کے پی کے کی ایک سیاستدان ہاتون سیاستدان آسیا ہٹر کی جس کے بعد پھر یہ بتایا گیا کہ یہ ان کی ویڈیو نہیں ہے جو کہ ہم تسلسل کے ساتھ سنتے آ رہے ہیں ماضی میں بھی جس جس بندے کی ویڈیو لیک ہوئی اس نے آ کر یہی کہا کہ یہ میری ویڈیو نہیں ہے بہرحال اس کے اوپر بھی تحقیقات ہونی چاہیے پھر دو دن پہلے ویڈیو لیک ہوئی زبیر عمر جو کہ سابق گورنر سندھ رہ چکے ہیں نون لیک کے سینئر رہنماں ہیں ان کی ویڈیو لیک ہوئی تو پھر ان کی طرف سے بھی یہ بیان سامنے آیا کہ یہ میری ویڈیو نہیں ہے اس کو بقاعدہ ایڈٹ کیا گیا ہے اور مجھے بدرام کرنے کی کوشش کی گئی ہے اب اس کے اوپر بھی تحقیقات ہونی چاہیے کہ آیا یہ ویڈیو ان کی ہے یا نہیں اور اب آج ایک اور ویڈیو لیک ہوئی ہے ایک انتہائی سینئر سیاستدان بزرگ سیاستدان محمود حان اچک زئی جو کہ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں کافی حکومتوں کے وہ اتحادی بھی رہ چکے ہیں نون لیک کے وہ بڑے اتحادی سمجھے جاتے ہیں اس کے علاوہ وہ پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ یعنی کے پی ڈی ایم کا حصہ بھی ہیں ایک ویڈیو لیک ہوئی ہے جس کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ویڈیو محمود حان اچک زئی کی ہے اب محمود حان اچک زئی کے پارٹی کے کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ ویڈیو ان کی نہیں ہے بلکہ بقاعدہ سازش کے تحت ان کو بدنام کیا جا رہا ہے لیکن یہ جو پہلے دو ویڈیوز لیک ہوئی ہیں اس کے بارے میں بھی یہی حیال تھا کہ یہ ویڈیوز ان کی نہیں ہیں تو اب محمود حان اچک زئی کی جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس کے بارے میں بھی یہی بتایا جا رہا ہے ان کے پارٹی کے کارکنوں کی جانب سے کہ یہ ان کی ویڈیو نہیں ہے بہرحال ابھی تک محمود ہان اچکزئی کی جانب سے کوئی ایسا بیان سامنے نہیں آیا کہ یہ ویڈیو ان کی نہیں ہے لیکن بہرحال اس سب کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے اور ایسے لوگوں کو جو ایسے سیاستدانوں کو بدنام کرنے کے لیے ایسی جھنٹی ویڈیوز بناتے ہیں یا تو ان کو پکڑ کا سزا ہونی چاہیے یا پھر بلفرز اگر یہ ویڈیوز سچی ثابت ہوتی ہیں تو کم از کم پاکستانی عوام کو ایسے سیاستدانوں کا بائی کارٹ کرنا چاہیے اور سیاسی پارٹیوں کو ایسے لوگوں کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان لوگوں کو نہ ٹکٹ دینے چاہیے نہ پارٹی کی کسی بھی میٹنگز میں ان کو بٹھانا چاہیے بلکہ ان کی پارٹی رکنیت موطل کرنی چاہیے کہ ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہ کر اور اتنے بڑے عورتوں پر رہ کر یہ لوگ ایسے کام ایسے گلیس کام سر انجام دیتے ہیں نظرین کل دن بر سے ایک سوشل میڈیا کے اوپر شوشہ چھوڑا جا رہا ہے کہ زبیر عمر کے ساتھ ویڈیو میں جو ہاتون تھی وہ کوئی عام ہاتون نہیں تھی بلکہ معذرت کے ساتھ انتہائی معذرت کے ساتھ جن ہاتون کا نام پیش کیا جا رہا ہے وہ پاکستان کی میڈیا انڈسٹری کے ایک انتہائی ناموار ہاتون ہیں ایک انتہائی ناموار اینکر ہیں غریدہ حروکی بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ ہواتین جو زبیر عمر کے ساتھ ان کی ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں ان میں سے ایک غریدہ فاروقی بھی ہے جبکہ ایسے کوئی ثبوت ابھی تک نہیں ملے کم از کم مسلمان ہونے کے ناتے خود اللہ پاک کا بھی حکم ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی حبر پہنچے تو کم از کم پہلے اس کی تصدیق کیا کرو پھر آگے اس بات کو پھلایا کرو تو کم از کم ایک ہاتون کی عزت کا حیال رہنا چاہیے اگر کوئی ثبوت ہیں تو ٹھیک ہے آپ لے کر آئیں لیکن میرے حیال میں اگر آپ کے پاس ثبوت بھی ہیں تو پھر بھی ایک ہاتون ہونے کے ناتے اس عورت کے آپ پردہ رکھنا چاہیے ٹھیک ہے آپ ان کا بائی کارڈ کر دے سوشل بائی کارڈ کر دے لیکن سامنے نہ لے کر آئیں لیکن بغیر ثبوت کے جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ زبیر عمر کے ساتھ غریدہ فاروقی تھی تو میرے حیال میں یہ مناسب نہیں ہے اور کم از کم غریدہ فاروقی کو خود ان لوگوں کے حلاف ایکشن لینا چاہیے بلکہ ہم نے دیکھا کہ کچھ انتہائی سینئر لوگوں نے غریدہ فاروقی کا اس معاملے کے اوپر ساتھ بھی دیا ہے میرے بزاتے خود غریدہ فاروقی سے انتہائی خلافات بھی ہیں لبرالزم کے حوالے سے ہو گئے فیمنزم کے حوالے سے ہو گئے لیکن اس کو ہم پسے پس ڈالتے ہیں یہاں پر بات اور ہو رہی ہے کہ آپ ایک ہاتون کو جس کا ایک چیز کے ساتھ تعلق نہیں ہے آپ جوڑ رہے ہیں ثبوت نہیں ہے بھی چلے ثبوت ملتے ہیں تو بعد میں پھر منا بات کر لیتا ہے اس کے اوپر بغیر ثبوت کے ٹک ٹوک کے اوپر بھی ان کے حلاف ویڈیو سے بنائی جا رہی ہیں کہ وہی ہیں کیونکہ غریدہ فاروقی نے جب زبیر عمر کی ویڈیو لیک ہوئی تو اس کے بعد جو سب سے پہلا ٹویڈ کیا تھا وہ غریدہ فاروقی نہیں کیا تھا کہ میری بیر عمر سے اس معاملے کے اوپر بات ہوئی ہے تو انہوں نے اس کو ڈاکٹرڈ کرا دیا ہے کہ یہ ویڈیو ایڈیٹ شدہ ہے تو اس کے بعد لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ دال میں کچھ کالا تھا تب بھی غریدہ فاروقی نے سب سے پہلے ٹگیٹ کیا جبکہ ایک صافی ہونے کے لاتے صافیوں کا فرص بنتا ہے کہ وہ لوگوں کو جلد از جلد فیل فور حبر فراہم کرے تو ایسے کم از کم ایسی حبروں سے اجتناب کرنا چاہیے اور ایسی فیک میوسکو پہلانے سے گریز کرنا چاہیے تیسری حبر ناظرین جو سب سے بڑی سامنے آئی ہے وہ پہستان کی ڈراما انڈسٹری کے ناموارف انکار ناموارک کامیڈیا امر شریف جو کہ علاج کی گھر سے پاکستان سے امریکہ جا رہے تھے اور جرمنی میں ان کا قیام تھا تو جرمنی میں اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو نمونیاں ہو چکا ہے جس کے بعد وہ ابھی مزید سفر کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں ڈاکٹرز ازرات کا یہ کہنا ہے کہ ان کی طبیعت ذرا سملے گی تو پھر ہم آگے ان کو شفٹ کریں گے امریکہ میں جہاں پر ان کی سرجری بھی ہوگی ان کا بقاعدہ ٹریٹمنٹ وہاں پر ہوگا لیکن فیل وقت وہ جرمنی میں موجود ہیں وہاں پر ان کے اہل خانہ بھی موجود ہیں دو دن پہلے تو ان کے اہلیہ کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ویزا کے حصول کے لئے لیکن اب ان کو بھی ویزا مل چکا ہے وہ وہاں پر موجود ہیں لیکن وہاں پر ان کو نمونیاں بھی ہو چکا ہے تو ان کی فیملی کی طرف سے ان کے جتنے بھی مددہ ہیں عمر شریف ان سے یہ اپیل کی گئی ہے کہ آپ عمر شریف کی صحت کے لئے دعا کریں کہ اللہ پاک ان کو جرد از جرد صحت کاملہ عطا فرمائے بہت شکریہ